مہترم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں حکیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں اربل ٹیپس و حکیم غالب مہترم ناظرین آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین ٹیپس لے کر آئے ہیں مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گئے شاید مجھے یاد نہیں اس سے قبل بھی شاید میں نے نقصہ یہ اپلوڈ کیا ہوگا لیکن آج پھر دوبارہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں مجھے مید ہے کہ آپ کے فائدے کے لیے بہت یہ اعلی نسکہ ہوگا مہترم ناظرین عام دیکھا گیا ہے کہ ہر آدمی پٹھوں کی ضد کی شکایت کرتا ہے کہ میرے پٹھے ضد کرتے ہیں تو اس زمن میں پٹھوں کے ضد کے لیے آخری اور حکمی نسکہ تیر بعدف اور کمال کا نسکہ آپ کو آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ مجمید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا آپ بنا کر امام و ناس کی خدمت کریں گے مہترم ناظرین نسکہ گو کے دیکھنے میں بلکل ہی آسان اور سستا سا ہے لیکن اس کے مقابلے میں پٹھوں کے درد کے بارے میں پٹھوں کے درد اور مردانہ کمزوری کی ہے بارے میں اس سے اعلی نسکہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا ہمارے دوہ خانے پر ہر وقت تیار رہتا ہے یہ جن لوگوں کے پٹھے درد کرتے ہوں لازمی بات ہے کہ ان کی مردانہ کمزوری بھی ان کو مردانہ کمزوری بھی لازمی ہو جاتی ہے یعنی کہ درمیان میں این موقع پر ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے یعنی کہ شہری ڈلی ہو جاتی ہے ان کے لئے یہ بڑی کمال کی چیز ہے بڑی راز کی چیز ہے آپ بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ یہ نسکہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا مدرم ناظرین سب سے پہلے آپ نے مغز بدام مکشر مغز بدام مکشر ساٹھ گرام مکشر سے مراد یہ ہے کہ ان کو رات کسی برطن میں ان کو پانی میں بگو دیں صبح ان کا چھلکہ اتار کر ان کو سکا لیں یہ ہیں بدام مکشر مغز بدام مکشر ساٹھ گرام ازراکی مدبر پچاس گرام سنڈ پچاس گرام کالی مارچ بیس گرام مہتر مناظرین بداموں کو علادہ بریق کریں پھر ازراکی مدبر علادہ بریق کریں سنڈ کو بھی علادہ بریق کریں کالی مارچ کو بھی بریق کریں اس کے بعد ان تینوں بدموں کو ملا لیں پہلے یعنی کہ ایک اچھلا مدبر اور سنڈ اور کالی مارچ کا سفوف ملائیں پھر بدموں کا سفوف ملائیں اور کوٹیں اتنا کوٹیں ہیں کہ بدم اپنا تیل چھوڑ جائیں پھر آپ نے ایسے کرنا ہے شہد کی مدد سے گولیاں بنا لیں یا اس میں منکہ ڈال کر منکے کو کوٹ کر پھر یہ دوائی بھی کوٹیں تو جب گولیاں بنانے کے لائق ہو جائیں تو چنے برابر گولی بنا لیں چنے سے ذرا چھوٹی رکھ لیں گولیاں بنا کر رکھ لیں یہ پٹھوں کے درد کے بارے میں مردانہ کمزوری کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے پاس ایک زبردست نقصہ آ گیا ہے ایک گولی صبح ایک شام کھانا کھانے کے بعد امراض دودھ استعمال کرائیں صرف دس دن کرائیں دس دن ہی کافی ہیں جس سے کمزوری مردانہ کمزوری بھی ٹھیک ہو جائے گی اور پٹھوں کا درد انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے یہ جاتا رہے گا مہترم ناظرین مہترم ناظرین میرا چینل سسکرائب کریں بیل آئی بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے مہترم ناظرین سکرین پر میرا نمبر موجود ہے یہاں سے آپ موشے نمبر نوٹ کر کے مشورہ کر سکتے ہیں اگر کوئی دوائی منگانی درکار ہو تو آپ ایک فون کال پر دوائی آپ کے بتائی ہوئے ڈریس پر ہم بیش سکتے ہیں مہترم ناظرین دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم